قرآن مجید فرقانی امید کی سورہ انفار کی آیت نمبر تیتیس کفار مکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہتے تھے کہ اگر ٹھیک ہے ہم نہیں مانتے ماز اللہ تو آپ اللہ سے کہیں ہم پہ پتھر نازل کریں آپ کہیں اللہ سے عذاب نازل کریں کہیں اللہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا یہ حضور کی رحمت تھی حضور نے کہا ہی نہیں کہ یا اللہ تو نازل فرما پتھر کفر کہتے تھے کہیں اللہ سے پتھر نازل کریں تو اللہ پاک نے سورہ انفار کی آیت نمبر تیتیس میں فرمایا محبوب وما کان اللہ لیعذبہم وانتفیہم اللہ کا کام ہی نہیں انہیں عذاب دے اللہ کا کام ہی نہیں محبوب میری رحمت کو گوارہ نہیں کیسے عذاب دوں وانتفیہم تو جو ان کے درمیان موجود ہے محبوب جب تک تو مکہ میں موجود ہے مدینے میں موجود ہے میں انہیں عذاب نہیں دوں گا یہ مانگیں گے بھی تو میں انہیں عذاب اللہ تو کافر کو عذاب نہیں دیتا مصطفیٰ کی برکت سے اللہ تو کافر کو بلکہ ایک نکتہ ہمارے مفسرین نے بیان کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تائف تشریف لے گئے تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تبلیغ کی انہوں نے جواب میں پتھر مارے حضور کو لہو لہان کر دیا حضور واپس تشریف لائے حضرت زید بن عرصہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں ساتھ تھے کہتے ہیں جب واپس آئے تو اللہ پاک نے حضرت جبریل ایمین کو بھیجا کہا میرے محبوب سے جا کے پوچھو کہ حبیب اگر تو کہتا ہے نا تو میں ان کو دو پاڑیوں کے بیچ رکھ کے مسل دیتا ہوں دو پاڑیوں کے درمیان رکھ کے پیس دیتا ہوں تباہ کر دیتا ہوں ساری بستی طائف کی اگر تو کہتا ہے مسل دیتا ہوں ساری بستی تو اگر کہتا ہے تو حضور نے فرمائے نہیں یا اللہ چلو یہ نہیں مانتے ان کی آنے والی نسل ہی مان جائیں گی یہ نہیں اب ہمارے مفسرین نے یہاں ایک جملہ لکھا ہے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں جو رب کافر کو عذاب نہیں دیتا بغیر معبوب کے مشورے کے کافر کو عذاب نہیں دیتا معبوب کے مشورے کے بغیر تو مسلمانوں کو کیسے عذاب دے گا جو کافر کو عذاب دینے سے پہلے نبی پاک سے مشورہ کرتا ہے تو کہے تو دے دوں عذاب کافر کو عذاب نہیں دے رہا پہلے مصطفیٰ سے پوچھتا ہے حبیب تو اگر کہے تو دوں عذاب تو کیا وہ مسلمان کے بارے میں نبی پاک سے مشورہ نہیں کرے گا تو پھرحال حضرت بول پڑے کہنے لگے کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا بول بالے میری سرکاروں کے کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا بول بالے اور پھر کہنے لگے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے وہ آپ روتے جائیں گے ہم کو ہساتے جائیں گے وسعتے دی ہیں خدا نے دامنے محبوب کو جرم کلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے اور باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے پھول رحمت کے گریں گے ہم اٹھاتے جائیں صلی اللہ علیہ وسلم تو یاد رکھیں جب کوئی وارث ہوتا ہے تو وہ بچاتا ہے وہ دفاع کرتا ہے آگے کھڑا ہو جاتا ہے کہتا ہے تو میرے ساتھ بات کر بچے کو چھوڑ میری میرے ساتھ بات کر وہ سامنے اور ویسے بھی بندہ غشور ہوتا ہے یار مجھے زیادہ تو نہیں چلے میں اتنا سے آنا تو نہیں اتنا مجھے ضرور پتا ہے کہ چھوٹے بھائی کو خود رکھ کے نا کئی دفعہ بندہ ٹانگوں کے نیچے تو تھڑو اور مکوں سے پھینٹی لگاتا ہے ناک سے خون بھی نکال دیتا ہے اپنے بھائی کو لیکن گلی میں اگر کوئی اور تھپڑ مارے تو بندہ کہتا ہے تیری طاقت کیسے ہوئی میرے بھائی کو آتھ لگایا تُو نے تیری جرت کیسے ڈنڈا لے کے بندہ اپنے بیٹے بیٹے پھر سارا ڈنڈا ہی توڑ دیتا ہے مار مار کے تو غلط کام کرتا ہے پار اگر کوئی میلی آنکھ سے دیکھیں میلی آنکھ وارث جیندے ہون تبوٹے سوک دے نہیں جب کوئی وارث ہوتا ہے تو کہتا ہے نا بھائی نا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہو ہی نہیں سکتا میرے عزیز صاحب فرمایا کرتے تھے ہم تو ان وارثوں کے ماننے والے ہیں کہ جب قبر میں جاتے ہیں تو وارث سرانے آکے کھڑے ہوتے ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کے دروازے کا غلام ہے میں نے خود بازو پکڑ کے غلام بنایا ہے یہ کیسے ہو جاتا ہے وہ وارث آکے کھڑے ہو جاتا ہے خود اور میں نے کئی دفعہ سنائی یہ بات مولوی اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ نو کا دھوبی کپڑے دھوتا تھا فوت ہو گیا تو قبر میں فرشتے نے آکے پوچھا مان ربو کا کہنے لگا جی میں تو عبدالقادر جلانی کا دھوبی میں پھر پوچھا ماں دینوں کا کہنے لگا ساری زندگی غوث کے کپڑے دھوئے میں اس کے کپڑے دھوتا رہا ہوں اس نے کہا میں رب اور دین پوچھتا ہوں تو عبدالقادر کا بتاتا ہے مولوی اشرف علی تھانوی کہتے ہیں کہ حضرت غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ انہوں خود قبر میں آئے اور کہنے لگے تمہیں سمجھ نہیں آ رہی تمہیں بتا تو رہا ہے اس نے تو ساری زندگی کپڑے دھو کے دیئے اس پہ نہیں پتا خدا کا کیسے آقاؤں کبندہ ہو رضا بول بالے میری سرکاروں کے کوئی وارس ہوتا ہے جب تیرا جب کوئی تیرا وارس ہوتا ہے پھر تو بہت ساری ذمہ داریاں ویسے وارس کی ہوتی ہیں جب کوئی تیرا وارس ہوتا ہے لا وارس بن کے زندگی نہ گزارے ہم نے کسی کو وارس بنایا نہیں بیعت بھی رسمی عقیدت بھی رسمی ارادت بھی رسمی رسمی رسم نام لکھوانے کے لیے بات کہہ دیا فلان جگہ ہے وہ بھائی جب کوئی وارس ہوتا ہے تو پھر الات بدلے ہوئے ہوتے ہیں پھر مزاج بدلے ہوئے ہوتے ہیں حضرت مرزا مظہر جانے جانا فرماتے ہیں کہ بارش ہوئی تھی تازی تازی دلی میں تازی تازی بارش ہوئی ایک بابا لکڑی کے جوتے پہنے میں کھڑاؤں اللہ ہو اللہ ہو اسی کی سہدے کچھ بھی نہیں لگ دے ایک طوائف اپنے کوٹھے سے اتر کے تو سیڑھیوں پر بیٹھتی ساتھ اس کا یار بھی بیٹھا تھا بابا اپنی مستی میں جا رہا ہے تو بابا جی کے پیروں سے کچھ مٹی اڑی تو اس عورت کے کپڑوں پر پڑ گئی پروائی نہیں بزرگ گزر رہے وہ یار اس کا دھوڑا ہوا آیا اس نے آکے تھپڑ مارا کہا خیال نہیں سارے اس کے کپڑے علودہ کر دیئے تو کدھر تیرا دماغ نہیں ٹھی بابا بیلے نظر اٹھائی کہا بیٹے میں نے دیکھا نہیں چل اللہ تیرا بھلا کرے دنے بدلہ لے لیا بابا جی چپ کر کے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُ السَّلَامَ چپ کر کے گزر گئے تھنڈ کا موسم تھا بال بارش تازہ ہوئی تھی حلوائی دودھ کار رہا تھا اس نے بٹھایا بابا جی کو پھٹے پہ پیالہ پکڑا دھوڑ کے آگے بڑھا بزرگ آگئے آئیے بیٹھئے دودھ کا گرم گرم پیالہ شکر ڈال کے دیا بابا جی نے دودھ پیا پھر نظر جھکی پھر رنگ بدلا کہنے لگے مالک تو کتنا بینیاز ہے کہیں تھپڑ مرواتا ہے کہیں دودھ پلاتا ہے تیری بینیازی ہے نا ادھر تھپڑ مرواتا ہے یہاں دودھ پلایا تو ہی جانتا ہے تیرے دھنگ کیا ہے ابھی بابا وہیں بیٹھا تھا دوڑے آئے پیچھے سے لوگ شور ہوا بابے کو دبویج کے وہاں لے گئے جہاں اس نوجوان نے تھپڑ مارا تھا کہا تو اللہ کا بندہ ہے اللہ کے بندے بدعا تو نہیں دیتے ہوا کیا کہا تو نے بدعا دی ہے کہا نہیں دی بات بتاؤ کہنے لگے اس نے تجھے تھپڑ مارا ہے چھات پہ چڑھا ہے پیر پھسل ہے گردن کے بال گر ہے من کا ٹوٹ گیا مار گیا ہے تُو نے بدعا دی ہے بابا جی کہنے لگے یار میں نے تو دوسرا لفظ بھی نہیں کہا بھلا ہو کہہ کہ گزراؤ میں نے نہیں بدعا دی کہا تُو نے دی ہے تب ہی تو مار گیا ہے کہا نہیں دی کہا بابا تُو بزرگ آدمی ہے سچ بول تو بابا جی کہنے لگے سچ سنو پھر میں آرہا تھا میرے پیروں سے مٹی اڑی اس کے یار کے کپڑوں پہ پڑی اسے برا لگا اس نے مجھے مارا اس نے مجھے مارا تو میں کوئی لوارس تو نہیں تھا مجھے دشمن ہو نہ چھیڑو میرا ہے کوئی جہاں میں میں ابھی پکار لوں گا نہیں دور ہے مدینہ اس نے مجھے مارا تو میں کوئی لوارس تھا کہ میرا بدلہ کوئی نہ لیتا اس نے مجھے مارا ہے تو میرے یار کو برا لگایا تو اس نے اسے مار دیا ہے میری تو گلتی کوئی نہیں یاروں یاروں کا جگڑا ہے یہ تو دوستوں کا جگڑا ہے یہ تو یاروں کا جگڑا ہے کوئی گلتی نہیں میری کوئی گلتی نہیں خش خش جنہ قدر نہیں میرا اے میرے صاحب نو وڈیانیا میں تے گلیان دا روڑا کودا میں گلیان دا روڑا کودا میں نو محل چڑھایا ہے سانیا میں نو محل چڑھایا ہے سانیا فرمایا اس نے مجھے لامارت سمجھا تھا کہ تھپڑ مار کے گزر جائے میرا کو پوچھے گا ہی نہیں میرے رسول پاک علیہ السلام کے بارے میں رب فرماتا ہے حبیب میں تو تیرے ہو تیرے ہو تو وہ کافر کو سزانی دیتا کہ تو موجود ہے یاد رکھیں حضرت فضائل بن عیاز فرماتا ہے ایک جوان تھا مسجد میں آیا لوگوں سے کہنے لگا روٹی کھلاو کسی نے توجہ نہ کی اس نے کہا میں رب رب بتانے والا ہوں میری طرف دیکھو تو سئی کسی شخص نے خیال ہی نہ کیا پھر اس نے کہا یار تھوڑا سوچو نمازیوں سے کہا اہل علاقہ سے کہا سانگا تیری طرح کے بڑے درویش دیکھیں مسجد کے محراب میں وہ رب کریم کا بندہ انتقال کر گیا جب فوت ہو گیا لوگوں کا مزاج ہے بیمار کو دوائی نہیں دیتے جنازے پہ وقت پہ پہنچ جاتے جب کوئی گر رہا ہوتا ہے تو سہارا کوئی نہیں دیتا جب کوئی گر جاتا ہے ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے تو تیمارداری کو زمانہ پہنچ جاتا ہے اور بزرگ وہ نوجوان اللہ کا نیک مندہ مسجد کے محراب میں فوت ہو گیا حضرت فضیل ابن عیاض کہتے ہیں امام صاحب نے اعلان کیا چندہ دو کوئی لاوارس فوت ہو گیا کفن دینا چندہ کٹھا ہوا کفن خریدا جنازہ پڑا عشاء کے بعد دفن کر کے آئے فجر کی نماز کے لئے جب امام اور موزن مسجد میں آئے تو چیخیں مارنے لگے تڑپنے لگے دور دور تک آوازیں پھیل گئی دنیا دوڑی آئی کیا ہوا کہنے لگے وہ جو تم نے کفن پہنایا تھا وہ یہاں پڑا ہوا ہے اور دیکھو کفن پہ تحریر لکھی ہے تحریر کیا ہے عشق مالک نے فرمایا میرے دوست نے روٹی مانگی تم نے دی نہیں اس نے تمہیں میرے قریب کرنے کے لئے اپنی طرف توجہ کرائی تم نے کی نہیں اور میرا یار تمہارے کفن کا موستال تھا سمحال کے رکھو اپنا کفن میں نے اسے جنت کا لباز عطا فرما دیا سمحال کے رکھو یہ کوئی لہوارسوں کا ٹولا ہے یاد رکھیں جو وارس والے ہیں وارس والے ان کا رنگ اور ہے جو ماننے والے ہیں ان کا مزاج اور ہے اپنی زندگی لہوارسوں کی طرح نہیں گزاریں تھوڑا سا ایدھر گیا تھا تو پھر تھوڑا سا ایدھر گیا تھا تو تھوڑا سا یہ کیا بات ہے یہ کیا بات ہے اپنے آپ کو اپنی نسبت کو اپنے عقیدے کو مضبوط رکھیں ایک ان کی